حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال انسان کا سب سے بڑا دشمن فیل بد ہے اور سب سے بڑا خیرخہ کارنیک ہے انسان اپنے برے فیل کرنے کا ایک نہ ایک بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے جب آدمی گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو اس کے خیالات کے سامنے سیکروں بچاؤ کی صورتیں خیرخائی کے لباس میں آ کر اسے گناہ پر ابھارتی ہیں مگر جو ہی کہ وہ گناہ کر چکتا ہے وہ سب جھوٹے معاون دفتنا غائب ہو جاتے ہیں اور ہر طرف اسے زنجیر کی آواز سنائی دیتی ہے اگر کوئی شخص نیک کام کرے تو صرف گھر والوں کو معلومیم ہوتا ہے مگر برے کام دور دور تک پہنچ جاتے ہیں جب تک مچھلی نظر نہ پڑے بگلا بھگت ہے ہر ایک سے بدی کرنا اور خود ادام میں رہنے کی توقع کرنا سخت غلطی ہے انسان تنہائی میں فرشتے سے برترہ حیوان سے برتر ہے اور یہ اس کے علم و عقل پر منحصر ہے نیک کام کرنے سے دل کو دو مرتبہ راحت ملتی ہے اول جب وہ کام کیا جاتا ہے دو ایم جب اس کا عجر ملتا ہے انسان معاملات سے پہچانا جاتا ہے بیٹا اپنے باپ کا راز ہے زنا گناہوں کی ماں ہے شراب برائیوں کی ماں ہے صرف نیک ہی نہ بنو بلکہ کسی کے ساتھ نیکی بھی کیجئے قیامت کے روز یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ پڑا ہے بلکہ یہ کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے وہ شخص احمق نہیں جو حل چلاتا ہے بلکہ احمق وہ ہے جو احمقوں والے کام کرے دکھ خود بخود پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ عموماً یہ گناہ کی پیداوار ہے گناہ چھوڑ دو دکھ خود بخود دور ہو جائے گا دنیا میں چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا گناہ خیال کر گندم کے ایک دانے نے آدم کو فردوس سے نکال باہر کیا نیک دل لوگ گائے کی مانند ہیں جو بھاس کھا کر دودھ دیتی ہے اور گنہگار سامپ کی مانند ہیں جو دودھ پلانے پر بھی ڈنگ مارتا ہے انسان کے لیے سب سے ضرور چھوٹیے چیز نیک چال چلن اور تعلیم ہے اس سے اتر کر صحت باقی مال و دولت جاو و حشمت لیاقت و شہرت سب اس کے آگے ہی چھے ہیں نالائک بیٹا چھٹی انگلی کی طرح ہوتا ہے اگر اسے کاتا جائے تردرد ہوتا ہے اور اگر رکھا جائے تو عیبدار ہوتا ہے جو نیکی آبدی ہم نیکی ہے وہ ضرور پھل لائے گی یہ الہدہ بات ہے کہ اس کا سمر ہمیں اس جہاں میں ملے اگلے میں جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ عمال دیکھ نیک کام کرتے وقت مذہب و ملت کا خیال مت کرو لوگو جب تک خدا کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تم کو عزیز اور پیاری ہے نیکی کے درجے کو ہرگز نہ پہنچو گے اور کوئی سی چیز بھی خرچ کرو جب تو خیرات کرے تو تیرا دائیں ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بائیں ہاتھ نہ جانے